ویلکم ٹوزرو لائف سٹائل ویلکم ٹو نیدر بلوگ اسلام علیکم جی میں بلکل ٹھک ٹھا خیریت سے امید ہے کہ آپ سب بھی بلکل ٹھک ٹھا خیریت سے ہوں گے چلیے جی شروع کرتے ہیں اپنا آج کا بلوگ تو آج کا بلوگ میں یہاں پر دو پیر سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور جی یہاں پر بن رہا ہے لانچ اور لانچ پر بن رہی ہے مزید دار سی کڑی کیونکہ جی کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے کڑی نہیں بنائی تھی تو آج مرا دل بہت ز لیے رکھ دیا تھا جب کڑی ریڈی ہونے لگ گئی تھی تو بس یہاں پر ساتھ میں میں پکوڑے بھی فرائی کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی ساتھ میں جی میں نے کڑی کا بھی فلیم ہائے کر دیا تھا تاکہ اس میں اور زیادہ بوائل آئیں کیونکہ جی کڑی کا اصل مزہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ زیادہ پکتی ہے تو اسی وجہ سے میں یہاں پر کھڑی ہوئی تھی تو سوچا کہ اس کا بھی فلیم ہائے کر دوں تاکہ اور زیادہ سے زیادہ اس میں بوائل آ سکیں اور اچھے سے اس کا فلیور نکل کے آ جائے تو یہاں پر جی میں پکوڑے فرائی کر رہی تھی میرے پکوڑے جیسے ہی فرائی ہو جائیں گے تو میں اس کا فلیم بند کر دوں گی اور پکوڑوں کو تھوڑی دیر کیلئے رکھ دوں گی تک وہ ٹھنڈے ہو جائیں اگر ہم گرم کڑی میں گرم پکوڑے ڈال دیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے تو کوئی بھی ایک چیز ہمیشہ ٹھنڈی ہونی چاہیے یہاں تو کڑی یا پکوڑے تو وہ پکوڑے کبھی بھی تھی تو میں نے سوچا کہ اسے کسی نہ کسی بات میں بیزی کیا جائے تو آج گل سے گھر کے کام بہت ہی زیادہ انٹرسٹ ہوا ہوا ہے تو میں نے اسے تھوڑی سی بھینٹیاں ہی دے دی تکٹنگ کرنے کے لیے اور آپ سمجھ رہی میں نے اسے نائپ کیسے دے دی تھی تو یہ بلکل بھی کام نہیں کر رہی تھی ایسے ہی بس یہ ٹائم پاس کر رہی تھی اپنے افرٹس لگا رہی تھی تو بس میں نے زیر کو بیزی کیا اس کے بعد اسٹر ان لاؤ نے بولا کہ چلیں بزار چلتے ہیں تھو تو وہ بھی کر لیتے ہیں اور جی ویڈنگ سیزن آ رہا ہے تو تھوڑی بہت وینڈو شاپنگ تو لازمی ہے کیونکہ جی جب تک ہم دیکھیں گے نہیں وزٹ نہیں کریں گے تو پتہ کسی چلے گا کہ ریٹس کیا ہے فیشن کیا ہے اور کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا تو بس ہم یہاں پر آ گئی تھی بزار تو یہاں پر جی ہمیں کچھ لون کورٹن کی پلان ڈرسز اگرہ لینے تھی تو بس وہی کلر اگرہ سلیک کیا کپڑا تو پتہ تھا کہ ان کا اچھا ہوتا ہے نو ڈاؤٹ کیونکہ ہمیشہ ایسی شاپ سے لیتے ہیں تو آئیڈیا تھا کہ کپڑا ان کا اچھا ہی ہوگا اور یہاں پر ان کی ڈسپلی پر جو ڈریسز ہوگی رہا تھی وہ بھی میں دیکھتی جا رہی تھی ساتھ ساتھ کے کونس ہیں ان پر کام ہیں کونس ان کی کٹس ہیں آج کل بہت زیادہ کیا چل رہا ہے کیونکہ جو ڈسپلی پر ہوتے ہیں زیادہ تر وہی trending articles ہوتے ہیں یا پھر most demanding ہوتے ہیں جو کہ کسٹمروں کو چاہیے ہوتا ہے وہی یہ ڈسپل ہیں بھی وہی ان ہوتے ہیں اور جی ہمارا نیکس سٹو بھی اسٹال تھا کیونکہ جی ایسے تو پوسیبل ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم بزار آئے اور ایسے اسٹال پر نہ رکھیں کیونکہ جی جتنے بھی آپ ربر بینڈ لے لیں بچوں کے جتنے بھی کیچر لے لیں اپنے بٹ پتہ نہیں وہ کہاں ہی چلی جاتے ہیں ہمیشہ ہی گم ہو جاتے ہیں تو جب جب بزار کا چکر لگتا ہے تو اس والے اسٹال پر رکھنا لازمی ہو جاتا ہے اس کے بعد جی ایک دو اور شاپ کو وزٹ کیا آپ رائٹیو اگرہ دیکھیں کہ بھائی کس ٹائپ کی ہے کس رینج میں آ رہی ہے کیونکہ آج کل ریٹ بھی ماشاء اللہ سے بہت ریٹ بھی بہت ہائے چل رہے ہیں تو ہر چیز کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری بجٹ میں ڈریس آ رہی ہے اس میں فیبرک کون سا ہے اس میں کام کون سا کیا ہوا ہے تو ہر چیز کو ہی دیکھ کے اس کے بعد ہی فائنلائز ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اور میرے پیورٹی یہ ہی ہوتی ہے کہ میں فیبرک لوں اس کو خود دیزائن کروں اور اس پر خود سے ایمبرائیڈی کرواؤں یہ جو بنے بنائے سوٹ ملتے ہیں یہ مجھے کم ہی تھوڑا اٹریکٹ کرتے ہیں خود سے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑوں کی سیٹسپکیشن ہی اور ہوتی ہے آپ سب مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ اپنے کپڑے خود سے ڈیزائن کرتے ہیں یہاں بس یہ بنے بنائے لے لیتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اس کے بعد جب ہم گھر آئے تو یہاں پر مہدر ان لاغ نے یہ سوائیاں بنائی ہوئی تھی بہت ہی اچھی بنتی ہے یہ ٹیسٹی سی اور جب ہم بزار سے ہو کے آتے ہیں تو بھوک لگنا تو لازمی ہے ہشتائے تھوڑی بھوک پر لگتی لازمی ہے کچھ نہ کچھ کہانے کو دل لازمی کرتا ہے تو یہاں پر ہم نے بیٹ کے سب نے سوائیاں ان سوائے کی اس کے بعد جی میں نے چائے وغیرہ بھی پی لی تھی اور کافی دیر کے بعد یہاں پر رات کے ٹائم ہو گیا تھا تو میں کچھن میں آگئی تھی آج تھا جی سنڈے کا دن کل تھا منڈے تو زیر کوئی سکول جانا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے ل ڈیما پڑا ہوا تھا تو میں نے وہی نکال دیا تھا سوچ رہی تھی کہ یہاں پر میں اس کے لیے سی کباب بنا لیتی ہوں سی کباب کا ویسے تو جو مسالہ ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آج میں نے تھوڑا سی ویریشن کر کے تھوڑا سی ڈیفرنٹ کر لیا تھا تو ٹیسٹ میں تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا تو جیس میں نے اس میں بیسک سے سپائیسز ایڈ کیا تھے نمک ایڈ کیا تھا لال مرچ ایڈ کیا تھ ایڈ کر لیا تھا ساتھ میں میں نے اس میں سویا ساس اور چلی گارلک ساس کا ون ٹیبل اسپون ایڈ کر لیا تھا اس کے بعد یہاں پر میں اس میں ٹو ٹیبل اسپون بیسن کے ایڈ کر رہی تھی کیونکہ اس سے بائنڈنگ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے بہت سے تھوڑا بہت ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے بہت اگر اب اس میں بیسن ایڈ کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھے سے اس کی بائنڈنگ ہو جاتی ہے اور بننے میں بلکل بھی نہیں ٹوٹتے تو یہاں پر جی میرا میکسر ہو گیا تھا ریڈی اور بس میں اس کو شیپ کرنے جا رہی تھی اور یہ صبح میں جلدی سے فرائے ہو جاتے ہیں دینا فائف تو ٹین منٹس اور بچے شوک سے کھا بھی لیتے ہیں اس سے بھی اگر بچوں کو کوئی ویجیٹیبل اچھی نہ لگ رہی ہو تو بس جھٹ پر سے یہی نکال کے فرائے کر کے روٹی کی ساتھ دے دیں تو بچے بہت زیادہ مزی سے کھا لیتے ہیں کیونکہ جی آج کل کے بچے بس واسپورٹ کے پیچھے رہتے ہیں بس جی یہاں پر میں ان سب کو شیپ کر کے فریز کر دوں گی اور جب جب مجھے چاہیے ہوں گے تو میں نکال کے اور فرائے کر کے بچوں کو دے دوں گی تاکہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر سکوں اگر آپ کو گلنٹ فاکسز کے آئیڈیاز چاہیے بچوں کے لیے آپ پڑیشان رہتی ہیں تو وہ بھی مجھے کمنٹ کر دیجئے کہ تم کو بھی میں آپ کے ساتھ لازمی لازمی شیئر کر دوں گی اور میرا آج کا ویلوگ بھی یہی تک تھا ہاپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر کوئی بھی چیز اچھی لگ گئی ہو کوئی بھی چیز پسند آ گئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ساتھ میں اپنی فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے چینل کو فرس ٹائم ویزٹ کی یا آئی فرس ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو پلیس پلیس ویڈیو کو دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں جی نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دہر سرہ خیال